یہ رہے باجی چاندنی کے کاغذات یہ سب ہی ملا اور کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں اس ملازمہ نے اپنا مو پوری طرح چھپایا ہوا تھا چاندنی یہاں نہیں ہے تم یہ سب دے دو اور یہ پیسے باجی پیسے نہیں چاہیے بس آپ لوگ باجی چاندنی کو حویلی واپس نہ آنے دینا وہ جانے کو تھی جب مہرمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیوں چاندنی واپس کیوں نہیں جا سکتی کیونکہ بحروز حاکم نے ان کی خالہ ان کے مامو اور نانی کو بہت زلیل کر کے گھر سے نکال دیا وہ باجی چاندنی کو ڈھون کر جیل میں ڈلوا دیں گے نہیں تو خود مار دیں گے انہوں نے پورے خاندان کے سامنے کہا ہے کہ وہ انہیں مار دیں گے لکڑی کی میز پر ہاتھ مارتے سلمان اٹھ کھڑا ہوا تھا سلمان نہیں باجی مجھے دیکھنے دیں کیسا مرد ہے وہ چاندنی کو نقصان پہنچائے گا جو اپنی بیوی کو مارے گا مجھ سے مقابلہ کرے میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی مردانگی ہے اس میں بس آپ جائیں ملازمہ کو جلدی سے بیج کر مہرم سلمان نے کمرہ لوگ کیا تھا باجی پیچھے ہٹ جائیں نہیں سلمان چاندنی پریگنٹ ہے اس کے خلاف ہیں سب بہروز اس وقت گصے میں ہے میں جانتی ہوں جب گصہ تھنڈا ہوگا وہ چاندنی کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی نہیں بہت پیار کرتا ہے وہ چاندنی سے جانتی ہوں میں مہرمہ کی بات پر سلمان کو ایک انجانی سی تکلیف ہوئی تھی پر اس نے اگنور کیا باجی ہم ابھی چاندنی کو یہاں سے دور لے جاتے ہیں پھر دیکھیں گے پلیز سلمان مسئلے کو اور مت بگاڑو چاندنی نے اگر لڑائی کرنی ہوتی تو وہ سامنے جاتی وہ گہرے صدمے میں ہے خیال کرو یہ اور سلمان خاموشی سے اپنے روم میں چلا گیا مہرمہ نے پاسپورٹ کی تصاویر اپنے ایجنٹ کو سینڈ کر دی تھی اس ملازمہ کی باتوں نے مہرمہ کو اور بھی خوف زدہ کر دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاندنی اب اس خطرے بھرے ماہول میں اور ان لوگوں میں رہے دادی کہاں جا رہی ہیں دادی ابھی پہلی سیڑی پڑتی ہیں جب ربیہ نے پیچھ پیچھے سے آواز دی ریلنگ پر ہاتھ رکھے پھولے ہوئے سانس لے رہی تھی وہ اور دادی کو شدید گسے سے دیکھ رہی تھی ہاں کچھ ضروری کام اور دادی دوسری سیڑی پر تھی جب ربیہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا تھا دادی کو اور خود وہاں سے واپس بھاگ گئی تھی اپنے کمرے میں جب دادی سیڑیوں سے گرتی زمین پر گری ایک بہت بھاری آواز کے بعد چیخوں سے بھر گئی تھی حاکم حویلی جیسے ہی وہ ملازمہ اور اس کا بی بیٹا حویلی سے نکلیں کام تمام کر دو ان کا بس یہی سے نکلیں گے وہ لوگ یہاں ربیہ نے گھبراتے ہوئے فون بند کیا اور واپس آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور دوسری طرف اس کے حکم کے مطابق حویلی سے دور ایک گاؤں کی سنسان سڑک پر ان دونوں ماں بیٹے کا ایکسی رینٹ ہو گیا اب کوئی بھی درمیان نہیں آ سکتا تمہارے اور میرے بہروز میں مالکن بنوں گی اب یہاں کی ہر ظلم کا حساب لوں گی تم سے بھی اور تمہارے گھر والوں سے بھی باہر سے آنے والے قدموں کی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھی ربیہ بہروز بیٹ پر آ کر بیٹ گیا ام سوری ربیہ میری وجہ سے ہمارا بیٹا چلا گیا ام سوری ربیہ کے ماتے پر بوسا دے کر وہ اٹھنے لگا جب ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا پلیز بہروز مجھے اکیلہ چھوڑ کر مت جاؤ میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں میں یہی ہوں تمہارے پاس بہروز جیسے ہی بیٹ پر بیٹا تھا ربیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی اور بہروز حاکم ایک پل کو بھی آنکھیں بند نہیں کر سکا سب تمہاری وجہ سے ہوا چاندنی تم نے اپنے ہاتھوں سے سب کھو دیا مجھے بھی بہروز نے خود سے بات کی تھی پر اس میں ہمت نہیں تھی ربیہ کی طرف دیکھنے کی بھی یہ وہ جگہ تھی جس پر چاندنی کا حق تھا جو گلٹ اسے پچھلے تین ماہ میں محسوس ہو رہا تھا آج اسے غصہ آ رہا تھا بہت غصہ آ رہا تھا چاندنی پر بہروز دادی ماں وہ کیسی ہیں وہ اب سیٹل ہیں مگر وہ کومہ میں جا چکی ہیں ربیہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت چھائی تھی ایک ماہ بعد بہروز ان پر چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ لوگ سب کانٹریکس کتم کر چکے ہیں اور ان لوگوں کو حق کس نے دیا آپ بھول گئے ہیں اس دن سب کے سامنے کیا کہا تھا آپ نے میرے خیال سے مسٹر احسن نے بلکل ٹھیک کہا ہے آفٹر آل بہروز حاکم سب آپ کے جیسے تھوڑی ہوں گے آپ کی انگلیوں پر ناچنے والے جنید نوٹ اگین حمدان صاحب نے اپنے بیٹے کو بٹھانے کی کوشش کی تھی چاچو میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں اسے چپ کر والے ورنہ اس کمپنی سے نکال دوں گا شاہزیب حاکم کی لاوارس بیٹی سمجھ لیا ہے کیا مجھے مہراج حاکم نے گھبراہت میں مشتبہ حاکم کی طرف دیکھا اور پھر جنید نے اپنے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھا وہ چاندنی یتیم تھی مظلوم اور بے سہارا اس کے سارے خون کے رشتے مر گئے تھے اس کے ماں باپ مر گئے تھے اس کے اپنے مر گئے تھے اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیئے پر میں بزدل نہیں ہوں کوٹ میں جاؤں گا تم مجھے دوبارہ نکالنے کی دھمکی تو دو بہروز حاکم جنید تم جانتے نہیں ہو وہ قتل تھی بزدل بھی وہ ہوتے ہیں جو غلط ہوں میں نہیں مانتا وہ بزدل اس لیے نہیں بنی کہ وہ مجرم ہے وہ بزدل اس لیے بنی کہ تم نے سچے دل سے محبت کی تھی بہروز اور جب تم نے اس پر شک کیا تو وہ روپوش ہو گئی ایک دن یہ سچائی بھی سامنے آئے گی اور وہ بے قصور ثابت ہوگی مگر تک تک بہت دیر ہو چکی ہوگی وہ کرسی دیوار سے پیچھے پھینکتے ہوئے اٹھا تھا اور زور سے کیبن کا دروازہ مارتے ہوئے آفیس سے نکل گیا ڈامیٹ ٹیبل کی چیزیں بہروز نے بھی غصے سے نیچے پھینک دی اور وہ بھی باہر نکل آیا شایان میں اسے ڈھون نکالوں گا وہ بچ نہیں پائے گی بہروز وہیں بیٹھ گیا تھا گلاب کے پھول سجائے وہ وہیں بیٹھ چکا تھا میں اسے پوچھوں گا اس نے کیوں کیا ایسا کیوں میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا میں پوچھوں گا اور وہی ہوا بہروز کچھ دیر بعد ہی حویلی واپس آ گیا تھا اور سیدھا اس روم میں گیا جہاں چاننی رہا کرتی تھی وہ جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہر دوری ختم کر دے گا شایان کے جانے کے بعد بہروز حاکم اپنے وعدے سے ہی مکر گیا تھا چاننی دروازہ بند کے وہ ٹیک لگائے کھڑا تھا میں نے کہا تم سے محبت نہیں کی چاننی میں نے کہا تم سے محبت نہیں کی چاننی کہا تم پر یقین نہیں کیا میں ربیہ کو بھلا چکا تھا اس کے دھوکے کو بھلا چکا تھا میں سب بھول گیا تھا صرف تمہارے لیے اور تم نے کیا کر دیا میں جانتا تھا تم انسیکیور تھی میں آ رہا تھا واپس مجھ پر ذرا اور یقین کر لیتی انتظار کر لیتی تم نے تو ہر کشتی جلا دی شایان کو مار کر اس چھوٹے سے بچے کو مار دیا کیوں اس کے چلانے کی آواز نیچے تک گئی تھی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں نیچے تک آئی تھی تم اس قابل ہی نہیں تھی تم چاہے جانے کے قابل ہی نہیں تھی تم محبت کے قابل ہی نہیں تھی چاننی تم ماں بننے کے قابل بھی نہیں تھی افسوس تم نے مجھ سے باپ بننے کی خوشی بھی چھین لی میرے بیٹے کو مار ڈالا روں یا ہسوں تیری حرکت پر یا پھر تیری تعریف کروں میرے دل سے تو ایسے کھیل گیا اب جی سکوں نہ مر سکوں تم کیا کہنا چاہتے ہو آج تم ممنی سے انکار کر رہے ہو سلمان موم پلیز میں ابھی تیار نہیں ہوں سلمان کیا ہو گیا آچانک سے تم نے ایک مہینے کا وقت مانگا تھا میں نے موم ڈیڈ سے ٹائم لیا اب یہ کہہ رہے ہو تم ام سوری میں ابھی نہیں کر سکتا پلیز مہرما یہ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اوپر آرام فرما رہی ہے والدہ کی بات پر تینوں شاکٹ ہوئے تھے خاص کر سلمان وہ سن لے گی پلیز اس کی مشکلات میں اور اضافہ مت کریں دیکھا امتیاز دیکھ رہے ہیں آپ سلمان کیا یہ سچ ہے کیا تم چاننی بیٹی سے نو ریڈ ایسی بات نہیں ہے اب باجی سے پوچھ لیں سلمان نے آنکھوں میں التجاہ کی تھی مہرما کو جو خود بھی حیران تھی اتنے دنوں سے وہ درگزر کرتی آئی سلمان کی موجود کی اس کے اپارٹمنٹ میں اور اب موم ڈیڈ ایسی بات نہیں ہے ابھی پرسو تو ڈینر پر لے کر گیا تھا سلمان اسے کیا سچ میں والدہ نے جیسے ہی پوچھا مہرما نے ہاں میں جواب دینے کا اشارہ کیا تھا بھائی کو جی پرسوں ہی لے کر گیا تھا اوہ بیٹا امسو سوری میں بھی نہیں سمجھ سکا کہ کیا بس پتہ نہیں میں نے کیا سمجھ لیا موم پھر سے مس چاننی پر ایسا الزام مت لگائیے گا وہ زندگی سے ہاری ہوئی ہیں اگر جی رہی ہیں تو اپنے آنے والے بچے کے لیے پلیز ان پر زندگی اور تنگ مت کیجئے وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا بہت بہت مبارک و چاننی بیٹی بیٹی ہوئی ہے مہرما نے اس بچی کو چاننی کی گود میں ڈال دیا تھا کہ کیا ایک بار بحروض سے بات کر سکتی ہوں میں صرف ایک بار بس مہرما نے سر نیچے کر لیا تھا پر سلیمان جس نے غصے سے موبائل اپنی جیب سے نکال کر چاننی کے سامنے کیا تھا کرو اسے فون اور کہو یہاں آ کر چھین لے تمہاری بیٹی کیونکہ وہ اب تمہارا بہروض نہیں رہا وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا اسے چھیننے میں میں اس کی ایک بار آواز سننا چاہتی ہوں بس اور جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو ایک آواز سن کر اس سے موبائل نیچے گر گیا تھا جو سلیمان نے جلدی سے پکر لیا اور سپیکر آن کر دیا ہیلو ایک لڑکی کی آواز سن کر چاننی کو خاموش رہنے کا کہا اور سلیمان نے خود بات کرنا شروع کی بہروض حاکم سے بات کر سکتا ہوں بہروض ابھی سو رہے ہیں آپ کون ہیں بہروض کی وائف آپ بتائیے کوئی پیغام چاننی نے فون کھینچ کر کال کار دی اس کے لیے بہت آسان تھا بہت آسان فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا چاہت میری بچی آج سے ہم دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے ماما اور چاہت دونوں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی پر ماضی ماضی بند دروازوں پر ایسے دستک دے رہا تھا کہ سب دیواریں توڑ کر اندر آنے کو تھی ڈاکٹر نے کہا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی بہروض میں بانج ایک اور لفظ نہیں چاننی ڈاکٹر خدا نہیں ہے بانج لفظ نہ بولنا یہاں میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے جب تم خود کو ایسے کہتی ہو اپنا نہیں اپنا نہیں تو میرا خیال کرو ہم دونوں ہیں نہ ایک دوسرے کے لیے ہمارا بیٹا شایان ہے جھوٹ سب جھوٹ تھا اگر اس لفظ سے نفرت ہوتی تو کبھی نہ کہتے آپ بہروض وہ رونا شروع ہوئی تو چاہت کی آنکھیں بھی کھول گئیں تمہاری آنکھیں بلکل تمہارے بابا پر گئی ہیں چاہت چار سال بعد میں اور حسیب نیو جارک شفٹ ہو رہے ہیں بھائی اور کل کی فلائٹ ہے ہم ٹیک کیئر اپنا خیال رکھنا بہروض سائمہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلا گیا تھا بہروض بھائی اب بھی خوش نہیں ہے دادا جی اب تو شایان ہے ان کی پہلی محبت اور ربیہ جیسے ہی شایان کو گود میں اٹھائے نیچے آئی تھی سب کی نظریں ان دونوں پر تھی چہروں پر مسکان آ گئی تھی پھو پھو میں نے بھی جانا ہے وہاں میں بھی حسن کے ساتھ جانا چاہتا ہوں سائمہ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے شایان نے زد کی تھی اچھا بابا سے بات کرو نہیں مانیں گے وہ مان جائیں گے میں کہہ رہا ہوں نہ پو پو مشتبہ نے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اسے پوچھا کھانے کی میز ہر روز کی طرح جگمک کر اٹھی تھی سب خوشتیں پھر بھی خلیش تھی کہیں کوئی کمی تھی آپ شایان کا خیال رکھیں مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ زینب نے پیار سے ربیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا میں ضرور کرتی اگر کام ضروری نہ ہوتا اور وہ جلدی جلدی میں چلی گئی دادا جی یہ چاندنی کون تھی شایان نے بریٹ کھاتے ہوئے جیسے ہی پوچھا دادا جان کو بترین کھانسی شروع ہو گئی بابا سائی آرام سے شایان کون کی گود سے اٹھا کر سائیما کو پکڑا دیا تھا محراج صاحب نے اور خود اپنے والد کو پانی کا گلاس دیا دادا جی کی کھانسی سے زیادہ تو شایان کی بات نے انہیں پریشان کیا بابا نین میں نام لیتے ہیں وہ بابا کی دوست ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دوست نہیں دادا جان نے نام میں سر ہلایا تھا دادا جان نہ ہاں میں سر ہلا پائے تھے اور نہ نفی میں زبان کھول پائے مو نیچے کی آنکھ سے گرنے والے آنسو چھپا لیے کتنے سال بعد آج یہ نام لیا گیا تھا وہ جسے دیکھتے ہی سب کے چہروں پر مسکان آ جاتی تھی وہ جان تھی اس حویلی کی وہ جسے ایک وقت میں سب نفرت کرنے لگے تھے جس سے وہ جو ایک یاد ایک بترین یاد بن کر رہ گئی تھی وہ چاندنی جو اس حویلی میں رہنے والوں کی بیٹی تھی بہو تھی خون تھی اب وہ صرف دشمن بن کر رہ گئی تھی وہ دشمن جس کا نام لینا بھی منع کر دیا تھا بحروز حاکم نے اس حویلی میں بولو ماں وہ چھوٹی سی بچی رونے لگی تھی چاندنی بس کر جاؤ تم اسے ڈرا رہی ہو ایسے مہرما نہیں دیکھو میری بچی کوشش کر رہی ہے دیکھا تم نے چاندنی ڈاکٹرز کی بات کو دل پر مت لو چاہت بڑی ہو جائے گی تو ہم علاج کروائیں گے علاج میری بچی بیمار نہیں ہے بڑی ہونے تک وہ ہر کام کرے گی جو ڈاکٹرز کو ناممکن لگتا ہے سیریسلی اوکے اسے بولنا آ جائے گا وہ علاج کے بغیر کم نہیں ہوگا مہرما چلائی تو چاندنی اس سے زیادہ انچی آواز میں بولی تھی اور ڈاکٹرز نے کیا کہا بھول گئی تم اس کا اپریشن ہوا تو میری بچی کی جان بھی جا سکتی ہے اور میں اپنی بچی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں کیا یہ میرا اکلوتا میرا واحد سہارا ہے جس کے لیے نہیں جس کی وجہ سے میں سانس لے رہی ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹین اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وہ ہال سے لیونگ روم میں چلی گئی تھی اور تب سے چاندنی نے اپنی ہر بات کو سچ کر دکھایا اپنی بیٹی کی پرورش اس طرح کی اس کی ممتہ اس کی بچی کا علاج ثابت ہوئی اور جس دن چاندنی کو ماں لفظ بول کر چاہت نے بولایا وہ دن چاندنی کی زندگی کا خوبصورت دن تھا ماں میری چاہت مہرما دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ ایک دن میری بچی مجھے ماں بولے گی مہرما نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے موبائل میز پر رکھ دیا تھا جس پر وہ یہ خوبصورت لمحات قید کر رہی تھی چار سال بعد ام سوری مس چاندنی آپ کی بیٹی کو ہم نے سپیشل آرڈر پر ایڈمیشن دیا تھا مگر آپ بھی جانتی ہیں وہ اس نارمل سکول میں ایڈجس نہیں کر سکتی ام سوری ہیڈ آف سکول تو کرسی سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور کھڑکی کے پاس بیٹی اپنی بیٹی کو اس کی گڑیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ چاندنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ نارمل ہے اب نارمل نہیں ہے میری بچی چاہت کو گود میں اٹھائے وہ سکول سے لے گئی تھی اسے ماں میں واپس یہاں نہیں آؤں گی جب چاندنی نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے موں دوسری طرف کر لیا آنسو صاف کرنے کے لئے ہم ایک بہت اچھے سکول میں ایڈمیشن کروائیں گے آپ کا ٹھیک ہے ماں وہ بچی اپنی گڑیا کے ساتھ اتنی مگن تھی کہ اپنی ماں کے آنسووں سے تر چہرے کو بھی نہ دیکھ پائی ماں ہم گھر نہیں جا رہے ہم آئس کریم کھائے بغیر گھر کیسے جا سکتے ہیں کامون لیٹل فرنسز موں پوری طرح صاف کر کے چاندنی نے کہا اور جلدی سے گاڑی سے نکل کر چاہت کی سائٹ کا دروازہ کھولا تھا اور دونوں ماں بیٹی ہاتھوں میں ہارڈ ڈالے ہستے ہوئے آئس کریم پارلر میں داخل ہوئے چاہت کو لوگ جیسے رک رک کر دیکھتے تھے چاندنی اب ایسی نظروں کو اگنور کرتی پہلے اسے غصہ آتا تھا پر اب نہیں چاہت کو گد گدی کرتے ہوئے پوچھا تھا جب دونوں خالی ٹیبل پر بیٹھی تھی آپ نے بتایا تھا بابا کا فیوریٹ تھا اب سے چاہت بھی یہی کھائے گی اور چاہت باتیں کر رہی تھی پر چاندنی اس لمحے میں کھو گئی کچھ دن پہلے ہی چاہت کی زد میں اس نے اس شخص کی باتیں چاہت کو بتانا شروع کی تھی بہروز حاکم کی پسند نا پسند اس نے بہت پہلے اپنی بیٹی کو بتانا شروع کر دی تھی بس اس میں ہمت نہیں تھی بہروز کی تصویر دکھانے کی جسے پچھلے پانچ سال سے اس نے نہیں دیکھا تھا وہ اپنی بیٹی کو کیسے دکھاتی بہروز سائمہ آپی نے بلایا ہے ہمیں ہمیں چلنا چاہیے تم چلی جاؤ تمہارے پاس وقت ہوگا میرے پاس نہیں ہے پر بہروز کہہ دیا نا جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا اس نے بے روحی سے کہا اور واپس فائل پر نظریں مرکوز کر لیں بہروز اگر اتنا ہی میرا چہرہ زہر لگتا ہے تو آج سے چار سال پہلے بول دینا تھا اس دوسری عورت کے پیچھے اپنی اور میری زندگی کیوں عذاب بنا رہے ہو گٹ آؤٹ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر وہاں سے باہر آ گئی تھی بہروز کے چلانے کی آواز تو سب کو سنائی دی تھی اور وہ تو باہر چلی گئی بہروز حاکم کو کچھ سال پیچھے دھکیل کر بہروز نے ریڈنگ گلاسز اتار کر دروازے کی جانب دیکھا تھا اور پھر اپنے اس نئے کمرے کی طرف جہاں کوئی یاد کوئی تصویر کچھ نہیں تھا سوائے اس ٹیبل اور ایک بیٹ کے اس ڈارک روم کی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزار رہا تھا گصے سے بھری زندگی ایک مغرور شخص کی زندگی کبھی جو بھول نہ چاہوں نہ جانے کیوں میرے دلور مجھے تم یاد آتے ہو گوڈ نائٹ بیبی گوڈ نائٹ ماما چاہت کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوئیں چاندنی اس کے ماتے پر بوسہ دے کر اٹھ گئے اور روم لائٹس آف کر کے سیدھا دوسرے کمرے میں گئی تھی جو اکثر لاک رکھتی تھی وہ اس کمرے کی لائٹ جیسے ہی آن کی تھی اس کی نظر ایک ہی فریم پر گئی تھی آ کر کھڑی رہی تھی سامنے پڑے اس فریم کو تکتی رہ گئے بہروز حاکم کو اس نے قید کر لیا تھا اس فریم میں جو اس نے تب بنایا تھا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس شخص کا کچھ بھی نہیں سوائے چاہت کے کبھی ساون کے موسم میں اگر گائے کہیں کوئل کسی مہدی کی تہنی پر نہ جانے کیوں میرے دل پر مجھے تم یاد آتے ہو بہروز حاکم آج آپ کی بیٹی نے آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا کر اپنا لیا کسی دن آپ بھی اسے اپنائیں گے کسی دن بہروز ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹ گئی پچھلے کچھ دنوں سے وہ شخص شدت سے یاد آ رہا تھا اسے ایسی سرد راتوں میں وہ ایسے ہی روتے روتے سو جاتی تھی ویڈنگ اینیورسری بہت بہت مبارکو بہروز بھائی ربیہ بھا بھی تھانکیو سو مچ سائمہ بچو بہت بہت مبارکو تھانکس مام اسکیوز می بہروز اپنے بزنس پارٹنر سے ملنے چلا گیا تھا پارٹی اپنے عروش پر تھی اور بہروز بے سوت سا تھا سب سے مبارک باد لے رہا تھا بے دلی سے میڈیا کے سامنے تصاویر کھنچوا رہا تھا سب کے سامنے ایک محبوب ثابت کر رہا تھا خود کو اپنی بیوی کا پر کزن جنید جیسے ہی بہروز کو مبارک باد دینے آیا بہروز کا موٹ خراب ہونا شروع ہو گیا بہروز بیٹا آج نہیں محراج حاکم نے اپنے بیٹے کو جنید کے ساتھ الجنے سے روکا تھا جی وہ ڈرنک کا گلاس اٹھائے جانے لگا تھا جب جنید نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا بہروز بھائی آج کے بعد میں آپ سے نہیں لڑوں گا چاندنی بھابی کے لیے لڑتا تھا کچھ دن پہلے اسلام آباد گیا تو پتا چلا پچھلے سال ان لوگوں کو ایک لاواری لاش کی خبر دی گئی تھی اور پولیس نے تصدیق کر دی کہ وہ چاندنی بھابی کی ہے سو جب وہ زندہ ہی نہیں رہی تو لڑائی کیا کروں میں دادا جی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور بہروز کے ہاتھ سے وہ شیشے کا گلاس ٹوٹ کر نیچے گرا تھا فائنلی بہروز یہ کہتے ہی ہال سے باہر نکل گیا وہ جتنی جلدی باہر آیا کھلے آسمان کے نیچے آتے ہی اس نے اپنی ٹائی کھول کر پھینکی اور پھر کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھولے جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو گاڑی کی چابی ڈرائیور سے لیے وہ ہویلی سے باہر نکل گیا کسی کے ہاتھ سے چھوٹے اگر شیشے کا پہمانہ چھلک جائے اگر ساگر نہ جانے کیوں میرے دلور مجھے تم یاد آتے ہو آپ نے سنا کیا کہا ان لوگوں نے چاندنی مر گئی ہے ہماری چاندنی کیا جواب دوں گا میں شہاب کو ابباجی ہماری بھتیجی نے بھی کون سا اچھا کام کیا تھا بس کر جائیں حمدان بھائی اب میراج بھائی آپ بہروز نہیں ہیں یہاں جو آپ چاندنی کو برا بھلا کہہ کر پوائنٹ سکور کر لیں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بات کار دی تھی اب تم مجھے سمجھاؤ گے گھر میں تم نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا کیسے چاندنی کو ڈانٹے رہتے تھے وہ دونوں لڑنے لگے جب مشتبہ حاکم کی نظر اپنی بہو کی قبر پر پڑی انہوں نے گلاب کے پھول ان دونوں نہیں تینوں قبروں پر ڈالے تھے جو کچھ ہی وقت میں تیز ہوا کے ساتھ اڑ گئے دادا جی کی بجائے اب دونوں بھائی وہ پھول رکھ رہے تھے اور اب بھی ایسا ہوا جب تیسری بار ایسا ہوا تو دادا جی نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ کو روک دیا وہ ناراض ہے رہنے دو وہ بات نہیں کریں گے ہم سے اگر کسی کو بہروز حاکم پچھلے چار سالوں میں بدتمیز اکڑ باز لگتا تھا تو وہ اب آ کر دیکھتے وہ اس رات اس پارٹی کے بعد بدترین ہو گیا تھا اب وہ راتوں کو بھی بمشکل گھر میں دکھائی دیتا دادی آپ بابا سے بات کریں نا میں نے جانا ہے پپو کے پاس سب جا رہے ہیں شایان بیٹا میراج دیکھے نا بچہ کہیں نہیں گیا آپ ہی بہروز سے بات کریں کیا خاک بات کروں آفیس جاؤں تو میٹنگ میں بیزی ہوتا ہے گھر تو آتا ہی نہیں بھول گیا ہے گھر تو آنا جیسے جی بھائی صاحب بہروز کو سمجھنا چاہیے اس کے بیٹے پر کیا آثر پڑ رہا ہے اور ربیہ پر بھی ربیہ بیٹی نے بہت صبر کیا بہروز کے گصے کے باوجود افتک نہیں کرتی ہم دان چچا اور چچا تو جیسے دیوانے ہوئے بیٹھے تھے ربیہ کے اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا ربیہ نے پچھلے چار سالوں میں چاندنی کی جگہ لے لی تھی اور وہ بھی مکمل طور پر ماما بابا سے بات کی تھی آپ نے پاپا سب تو ریڈی ہیں اگر ہم چلے جائیں تو بہروز خود بہ خود پیچھے آئیں گے پلیز یس دادو پلیز مان جائیں اور اگر اس نے گصہ کیا تو میراج حاکیم نے سب گھر والوں سے پوچھا تو آپ ہے نا ڈیڈ آپ ہو نا دادو آپ ہے نا بابا سب نے ہستے ہوئے انچی آواز میں کہا ہاں ہاں فساؤ مجھے سب کے سب اور پلان کے مطابق ان لوگوں نے ٹرپ پلان کی تھی نیو یورک کی سائمہ نے نئے گھر میں سب کو انوائٹ کیا تھا جس پر بہروز نے جانے سے منع کر دیا اور سب نے بہروز سے پوچھے بغیر ہی ڈن کر لیا تھا پروگرام نیو یورک ازٹ میں بھی آ رہا ہوں تم نہیں آ سکتے تم جانتے ہو نا یہاں سب ہیں سب اپنے تو میں کونسا غیروں میں سے ہوں ہنی میں بھی تو اپنا ہی ہوں پھر بھی نہیں فلیز نہیں جنیت سائمہ آنے والی ہے میں بعد میں بات کروں گی رابیہ نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا رابیہ بھا بھی ناشتہ لگ گیا ہے جلدی سے آ جائیں پھر تیار بھی ہونا ہے آج گھومنے چلیں گے پھر تیار بھی تو ہونا ہے آج گھومنے چلیں گے سائمہ بہت چہکتی ہوئی باقی سب کو ناشتے کا کہنے چلی گئے حسیب آپ بھی اٹھ جائیں میری فیملی پہلی بار آئی ہے ہمارے گھر مجھے کچھ بھی مسنگ نہیں چاہیے پردے پیچھے کر کے وہ بیٹ پر جیسے ہی حسیب کو اٹھانے آئی حسیب نے اسے اپنی طرف کینچا شہر کا بھی تھوڑا خیال کر لو بیگم رات سے ذرا سی دیر کا کہہ کر گئی تھی اور اب آ رہی ہو واپس اچھا وہ میں بھابی اور چچی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی بچوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئے اور یہاں یہ معصوم ساری رات جاکتا رہا جھوٹ مت بولیں صبح آئی تو خراتے مارتے ہوئے سو رہے تھے سائیما نے پھر سے سائیما نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی جب حسیب نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تھا اوہ میڈم جانے دیں صبح تک جاکتا رہا ایک بار پھر سے اس نے جانے کی کوشش کی نہیں جانے دوں گا تو ہم اسے کھینچ کر لے جائیں گے حسیب چاچو کزن نے جیسے ہی شرارتی لہجے میں کہا حسیب جلدی سے ہاتھ پیچھے کر چکا تھا اور سائیما ایک جھٹکے سے بیٹھ سے نیچے اتری تھی اوہ شیٹ سائیما سو سوری وہ جلدی سے اٹھا تو واہ آپ دونوں تو ایسے ڈرے ہیں جیسے ہزبن وائف ہی نہ ہوں ابھی بتاتی ہوں سائیما بھی جلدی سے ان دونوں کے پیچھے بھاگی تھی اور اسی وقت حسیب کا فون آ گیا یار تو بار بار کیوں یاد دلاتا ہے میں نے گھر خالی کروا دیا تھا بس چاندنی باجی کا سامان سیٹ کرنا ہے تم لوگ کب آ رہے ہو حسیب میرا آنا بھی مشکل ہے حسیب ڈیٹ کی طویت بہت خراب ہے سب کمپنی کا کام دیکھ رہا ہوں موم کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا میں حرما باجی پہلے ہی وہاں چلی گئی تھی میں دیکھ لیتا ہوں دونٹ وری حسیب میں بہت یقین سے بھیج رہا ہوں ان لوگوں کو وہاں وہ سکول بہت پسند آیا چاہت کو اس لیے مہرما باجی نے چاندنی کو رازی کیا ارے بس کر جا یار جانتا ہوں میں چاندنی مہرما باجی کے ساتھ نہیں رہے گی اتنا تو جانتا ہوں کتنی خوددار ہے وہ کچھ دیر اور بات کرنے کے بعد حسیب ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر سے چار گھر دور اس خالی گھر میں گیا تھا اور اپنے ملازموں سے سب کچھ سیٹ کروایا تھا حسیب حسیب وہ فریم لگانے لگا تھا جس میں چاندنی اور چاہت کی تصویر تھی پر پیچھے سے سائمہ کی آواز پر وہ فریم چھوٹ گیا اوہ شٹ حسیب کانچ چپ جائے گا چھوڑیں اسے حسیب نے وہ فریم چھوڑ دیا تھا دو قدموں کا فاصلہ تھا اس تصویر کو دیکھنے میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیگم میں نے بتایا تو تھا میرے دوست کی فیملی شیفٹ ہو رہی ہے بس شام تک یا کل صبح آ جائیں گے اچھا ملازم کر لیں گے ابھی تو آپ چلے نا پلیز حسیب کا ہاتھ پکڑے وہ اسے واپس گھر لے گئی تھی کچھ دن کے بعد ماں بیوٹیفول اب ہم یہاں رہیں گے ہاں میرے بچے اب مہاد دھوکر آ جاؤ ڈینر کرنا ہے کہ نہیں ییس ماما وہ اوپر روم کی طرف جانے لگی تھی جب سر چکرانے سے چاہت پیچھے آگری چاہت چاننی چلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگی ماما میں ٹھیک ہو کتنی بار کہا ہے بھاگتے ہوئے سیڑیاں مت چڑھا کرو گر جاتی ہو اور چاہت کو خود اٹھا کر اوپر روم میں لے گئی تھی وہ اس کا مو دھونے کے بعد وہ واپس اسے گود میں اٹھائی نیچے آئی تھی ای لیوویو سو ماچ ماما ڈینر کے بعد آئیس کریم چاہیے ہوگی نا اس لئے مسکے لگ رہے ہیں چاہت کے کہہ کہے نے روشن کر دیا تھا چاننی کے چہرے کو بھی اور کچھ دیر بعد دونوں ماں بیٹی آئیس کریم کھانے کے لیے گھر کے سامنے والے بینچ پر بیٹھ کر اپنی آئیس کریم انجوائے کر رہے تھے جب کچھ گھر دور اس گھر سے بچوں اور بڑوں کی ہسنے کی آوازیں ان دونوں کو سنائی دی ماما یہاں پر نئے نیبرز کو ویلکم نہیں کرتے ہم کتنے دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں ارے کل تو میسیس شاہد آئی تھی پر ماما اس گھر سے کوئی نہیں آیا ان کے بچے بھی ہیں کتنا مزہ آئے گا نا کل جب میں کام سے آ جاؤں گی تو ہم چلیں گے میری انجل کو نئے بچوں سے ملوانے چاہت کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر چاننی نے بات بدل دی تھی اور چاہت نے خوشی سے چاننی کو حق کر لیا چاہت کو کریس تھا نئے لوگوں سے ملنے کا